اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد امیر المومنین اور بارغاہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف مراجع الزام اور آپ مومن مومنات کی بارگاہ میں تازیت پیش کرتا ہوں اور کچھ مقتصر تعرف امام محمد تقیل جواد علیہ السلام کے سامنے پیش کرتا ہوں مولا کا نام ہے محمد بن علی اور والد کا نام ہے علی بن موسیٰ الرزا مولا الرزا علیہ السلام کے فرزند ہیں اور جو مولا کی والدہ ہیں ان کا نام سبی کا خاتون ہیں آپ کی والدہ کا جو تعلق ہے وہ پیامبر اسلام کی بیوی ماریا قبطیا کے خاندان سے ہے اور مولا کی کنیت ہے ابو جعفر ثانی اور القاب ہیں التقیل جواد مولا کی تاریخ ولادت ہے دس رجب ایک سو پچانوے ہجری جمعہ کے دن مدینہ منورہ میں اور تاریخ شہادت ہے انیس زلقید دو سو بیس ہجری بغداد موت سے میں اباسی لائین کے حکم پر ام الفضل جو مولا کی زوجہ تھی ان کے ہاتھوں مولا کو زہر دلوایا گیا اور یہی سبب بنا کہ مولا شہید ہو گئے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد دقیل جواد علیہ السلام کی چند بیویاں تھی ان میں سے صرف دو کا ذکر کیا گیا ہے ایک ام الفضل بنت مامو رشید اور دوسری سمانہ خاتون یاسری محمد دقیل کی اولاد صرف جناب سمانہ خاتون سے ہی تھا آپ حضرت امار یاسر کی نسل میں سے ہیں آپ کی اولاد کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ دو نرینہ اولاد تھی محمد دقیل جواد کی اور دو غیر نرینہ تھی اور جن کے نام یہ ہیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام جناب موسی مبرک علیہ السلام اور جناب فاطمہ خاتون جناب امام خاتون یہ جو میں نے آپ کے سامنے مختصر تاریخ جو ہے مولا کے محمد دقیل جواد علیہ السلام کے بارے میں مختصر جو تعرف بیان کیا ہے یہ ان مدر جازیل کتابوں میں سے میں نے لیا ہے حصول کافی جلد نمبر ایک صفہ تین سو پندرہ اور چار سو بانوے ابن شہر آشوب منعقی بیعالی عبی طالب علیہ السلام جلد نمبر چار صفہ نمبر تین سو اناسی جسے نمبر کتاب ہے کتاب ارشاد شیخ صدوک علیہ السلام صفہ نمبر تین سو سولہ پانچمہ کتاب ہے روزتالصفہ جلد نمبر تین صفہ نمبر ایک سو چودہ پانچمہ کتاب ہے شوہدالنبوت صفہ نمبر دو سو چار انوار نومانیہ صفہ نمبر ایک سو ستائیس ارشاد شیخ مفید صفہ نمبر چار سو تہتر اعلام الورا صفہ نمبر دو سو ارشاد شیخ مفید صفہ نمبر تین سو امنیس اعلام الورا صفہ نمبر تین سو سنتالیس روزتالوائزین صفہ نمبر تین سو ایک سٹھ اصول کافی جلد نمبر ایک صفہ نمبر تین سو ایکیس آخری جو ہے وہ کتاب ہے کشب الغمہ جلد نمبر تین صفہ ایک سو تنالیس یہ جو میں نے کتاب بیان کی ہیں ان میں یہ ساری جو ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے مقتصر طارق مولا امام تقیل جواد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ان کتابوں میں درج ہے اور بھی بہت ساری کتاب ہیں جن میں مولا کی تاریخ جو ہے وہ درج ہے مولا کو پرسا دے محمد تقیل جواد صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص امام زمانہ کے حضور پرسا پیش کرے مولا سے دعا ہے کہ مولا سب کو سلامت رکھے اور اس بارگاہ میں آنے کا شرف بخشے جن جن مومنین نے دعاوں کیلئے کہا ہے مولا سب کی دعایں قبول فرمائے بحقی امیر المومن بحقی شہادت امام محمد تقیل جواد علیہ السلام حرم امیر المومن علیہ السلام کا جو موسم ہے وہ سوگوار ہے اطرف کالے بینر لگائے گئے ہیں اور عربی میں جو مجلس جاری ہے مولا محمد تقیل جواد کی شہادت کے سسلے میں اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وجل فرجہ حرم امیر المومن امام علیہ السلام سے براہ راست اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وجل فرجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے بغز کفر ہے ایک مقام پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی جناب حضرت امار یاسر کے بارے میں اور فرمایا اے اللہ امار کو اس طرف موڑ جس طرف حق مڑ جائے اور ایک مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علیہ السلام کے بارے میں دعا فرمائی اور فرمایا اے اللہ حق کو اس طرف موڑ جس طرف علی مڑ جائے میری یادت رہی ہے کہ ہر بار میں یہی حادث پہمبر پیش کرتا رہتا ہوں کیونکہ مجھے دلی سکون ملتا ہے کیونکہ علی کا ذکر عبادت ہے اور میں عبادت کرنا چاہتا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ جل فرجہم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ جل فرجہم بارگاہ ملکوتی سرزمین انبیاء وآلہ سیاء نجف وشرف حرم ایامی المومنی امام علیہ السلام سے برائے راست اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ جل فرجہم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ جل فرجہم رسول خدا نے فرمایا اے علی تجھ سے صرف حلالی ہی محبت کرے گا اور تجھ سے صرف حرامی ہی بغض رکھے گا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بارگاہ ملکوتی سے براہ راست جن جن مومنین نے دعاوں کے لئے کہا ہے مولا ان سب کی دعائیں قبول فرمائے اور جلد مولا اس بارگاہ ہمیں ان کو زیارت کا شرف بکشے مولا سب کی دعائیں قبول فرمائے بحقی امیر المومنین علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد واجل فرجہم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد واجل فرجہم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد واجل فرجہم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد واجل فرجہم رسول خدا نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد واجل فرجہم مولا سب کی دعائیں قبول فرمائے جو مومن بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ واجلہ انہتہ فرمائے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سال ہے اولادتہ فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کاملہ واجلہ انہتہ فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد واجل فرجہم